یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے جو جس سے فساج پیدا ہوگا خون باہوگا اب پھر آگیا ہے کہ اللہ اللہ کو الحمدلہ تصویح کرتے ہیں تو کیا ان کے دلیے خیال تھا کہ ہم نے سے کیونے بلایا جا رہا ایک بات دوسری یہ تاہید یہ جانب فرز خلیفہ یہ نبی بلانے کے لیے میرا خیال ہے آدم کا بلایا تو اب نبی کے بارے ان کو کیسے خیال ہو گیا کہ نبی جو ہے وہ تو فساج پیدا اس سے فساج پیدا اس کا پہلے سوال کا یہ صحیح گئی ہے اس سے ایک بات خطی طور پر ثابت ہوئی کہ یہاں آدم مٹی سے بنانے کا کوئی سوال نہیں ہے یعنی پہلا انسان بنانے کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرشتے بعد میں آگے لائزمی کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں خبر دی یا جس کا ہمیں علم دیا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں یہاں علم بتا رہے ہیں اگر انسان ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور خلیفہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا یعنی خلیفہ تو مقرر کرنا تھا وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جن میں سے خلیفہ بنانا تھا تو فرشتے کے بات کیا ہی نہیں سکتے تھے مذہب نے جب تک تہذیب نہیں دی اس وقت انسان کے یہی حال تھا اس وقت تک انسان اپنی ترقی کے باوجود ہما وقت علائیوں میں فساد میں اور ایک دوسرے پر سبکت لے جانے میں اس طرح مصروف تھا کہ اس میں اس کو کوئی اصول کوئی اصول اس کی تعدیب نہیں کرتے تھے علائیاں تو بعد میں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اصول قائم ہو جاتے ہیں کوئی حق پر ہوتا ہے کوئی نہ حق پر ہوتا ہے جہاں جنگل کا قانون چل رہا ہو وہاں نہ یہ حق پر نہ وہ حق پر ان کا پیشہ ہی دم بہانہ اور فساد کرنا ہے گرے 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 اور چونکہ جانگلوں میں ان کی جو تبی صلاحیتیں ہیں وہ ان کی رہنوا بنی رہتی ہیں اس لئے وہاں فساد کی کیفیت نہیں ہوتی مثلاً صرف بعض استثناء ہیں ان کی اور وجوہات ہیں بعض کیٹس ہیں جو وینجنز کے ساتھ بربادی کرتی ہیں لیکن اس استثناء کے سوا تمام عالم جو بھی جانور دوسرے کی خون اور گوشت پر پڑھنے والے ہیں وہ بے وجہ قتل و غیرت نہیں کرتے ہیں پیٹ بھرا ہو تو رام سے بیٹھے رہیں گے جب بھوک ستائے گی تب وہ حملے کے لئے نکلیں گے لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ بس انتقام انفساد اس میں جانور کی دنیا میں انتقام بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس انتقام کے جو بعض زیادہ ایڈوانسٹ جانوروں میں ملتا ہے اور وہ بھی جائز ہوتا ہے یعنی محض جذبہ انتقام کے خاطر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے ہاتھی ہے مثلاً ہاتھی میں انتقام پائے جاتا ہے مگر اپنے آپس میں انتقام نہیں ہے کوئی وہ تب انتقام لیتا ہے جب کوئی غیر جنس کا وجود اس کے اپنے بچوں یا بڑوں پر حملہ کرے اس پر پھر وہ انتقام کی جذبے سے بیٹھ جاتا ہے جنگی بھینسوں میں انتقام ہے لیکن آپس کے تعلقات میں نہیں ہے کوئی شیروں میں بھی کوئی انتقام نہیں یعنی فسادات کے جتنے بھی محرکات ہیں وہ جانوروں میں کم سے کم ہیں اور انسان میں زیادہ سے زیادہ ہے اگر تعدیب نہ ہو اگر اس کی تہذیب نہ ہو اگر اس کو کوئی قانون برستوں اور موئن نہ کرے تو وہ جو انسٹنکٹ سے جانوروں کو اللہ تعالی نے قبول کیا ہے وہ انسان اس انسٹنکٹ سے باہر آ چکا ہے اب سوال یہ زمین میں نے تو نہیں کیا لیکن زمین سوال پیدا ہوں گے ورنہ پھر جواب نہ مکمل رہے گا سوال یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دینا اور پھر جانوروں سے بھی کم تر اس کی طبیع رہنمائی کے جو عوامل ہیں وہ اس کے اندر رکھنا یہ تو پھر عجیب سی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ان عوامل کا کنٹرول اٹھانے ہی سے وہ فیصلے کی طاقت حاصل کرتا ہے اسی کے نتیجے میں وہ دو رفتوں پر چل کے یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے نیک عبت کی تمیز کا مضمون شروع ہوتا ہے اور اس کے بغیر یہ ارتقاء ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے جانوروں پر جو فطرت کی پابندیاں جس کو انٹویٹیف پابندیاں کہتے ہیں وہ آیت تھی ان کو خدا نے انسان کے معلومے میں سمیٹنا شروع کیا اور پھر وہ وقت تھا جب مذہب نے انٹویٹیف پابندیوں کی جگہ لی اور وہاں خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو جو وجوہات شرشتے کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کی ادا میں روک ہیں بلکہ خلیفہ بنانے کے خلاف دلیلیں ہیں وہی دراصل دلیل تھی خلیفہ بنانے کی کیونکہ میں پوری طرح آپ کی بات بلکل باضی ہو گئی شکر ہے ہم دلیل کہ انہوں نے کیونکہ انسان اصر انسانی پہلے چل رہی تھی اگر فساد کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات پہشتے اس لیے کہی کہ وہ فساد میں ہوں میں اگر خلیفہ بنانا تو پھر فساد اور بڑھ جائے اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے ان کو بہت چھوٹا سا جواب دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس فساد کی وجہ سے یہ دلیل بنانے چاہے کہ اے خدا اب ان میں خلیفہ بنا دے جن کو جانویوں سے نکال کر اختیار بخش رہے ہیں تنہیں وہ یہ حال کر رہے ہیں جب تک تیرے خلیفہ نہیں آئے گا ان کو تحزین کی تحزیب نہیں کرے گا اس وقت تک اب یہ سمجھ لیں گے نہیں